جو دونوں طرف پھرتے رہتے ہیں باتیں سنتے انہوں نے کہا کہ جی وہ سارے پریشان ہیں بہتر مولوی ہیں بہتر اور انہوں نے چار آدمی بھیجی ہیں کہ تاریں دے دو ڈی سی کو کمیشنر کو گورنر کو اور ہوم سیکٹری کو کہ یہاں قتل کا خطرہ ہے اور چار آدمی بھیجی ہیں کہ روپری صاحب کو لے کر آؤ وہ نہیں پہنچے اگر روپری صاحب آئے تو مناظرہ ہو جائے وہ نہ آئے تو پولیس آئے کہ مناظرہ بند کر دے گی بات ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا دیکھو اب تھوڑی سی ہمت پر ہو مناظرہ ہو جائے گا انہوں نے کہا یہ اندیرے میں نماز پر دے فجر کی تو تم سلوے فجر سے پہلے بار والی دھرمی کا محضور تھا بار والی سمور بیٹھو تاکہ یہ اندر نماز بڑھے جب یہ تاہیات بیٹھے تو باہر اپنی نماز پھری کر دو تاکہ یہ دھر ہو رہے ہیں اندر ایسے ہوا سلام پھر اندر سے نکلے میں نے کھڑے ہو کر وہی عبد الرشید حنیب اس کا نام تھا میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ جو رفعی دین نہ کریں اس کی نماز نہیں ہوتے کہ جی ہاں تو دیکھو اس میں منازع کی کیا ضرورت اور جد کی کیا ضرورت ہم نے بھی آ کر مرنا ہے نماز کا حساب دینا ہے تو آپ ہمیں وہ حدیث پاک دکھا دیں حضرت نے فرمایا کہ جو رکوع کی رفعی دین نہ کریں اس کی نماز نہیں ہوتی تو ہم بھی شروع کر دیں ہم کیوں کہ ہم کا قراب ہوں ہمیں کچھ جد توڑی ہے وہ باقی گئر مجھے ہاں جی بلکل دکھاؤ جی حدیث دکھاؤ جی حدیث میرے موں سے نکل گیا تھا غصے میں دیکھو یہیں سے ساری بات خراب ہو گئی لوگ سمجھتے تھے کہ آپ اہلِ حدیث ہیں اور آپ تھے اہلِ غصہ اور اہلِ غصہ بھی ایسے کہ جب غصہ آتا ہے تو سیدھا اللہ کے نبی پاپ پر آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ چھوٹے موٹے بل جھوٹ بھی بولتے ہیں بہ جی وہ غصے میں کہہ دیں بہ جی غصے میں کہہ دیا چل ٹھیک ہے یہ بات تو غصے والی تھی پیار والی بات کون تھی ہے رفعی دین میں کہ رفعی دین سنت موقعہ ہے ان کا حدیث میں ہے سنت موقعہ تو جو پاری تکویر کی رفعی دین کرتا ہے وہ حدیث میں ہے سنت موقعہ لنکہ میں لکھ دیتا ہوں نہیں ہے میں نے لکھ دیا کہ پہلی تکویر کی رفعی دین کا ثبوت متواصر حدیث سے ہے اس کا حکم حدیث میں مذکور نہیں اجمائے امت سے اس کا حکم سنت موقعہ ثابت ہو رہا ہے تو میرے ہاں کہ اجمائے امت دلیل ہے نا میں نے کہا تو بھی لے کے تو سنت موقعہ کہاں سے کہتا ہے ہموش میں نے کہا نہ غصے والی بات حدیث میں نہ پیار والی حدیث میں حصہ کیا ہے تمہارا بہن وہ بڑے پریشان کہ بس حضرت نے آخری نماز بھی رفعی دین کے ساتھ پڑھی ہے کہ حدیث میں آیا کہ جی ہاں کس کتاب میں موتہ امام مالک میں اب میں سمجھے گا کہ بلکل ہی علم سے پیدا نہیں بیجھا رہا میں نے کہا بہت اچھا آپ ہمیں دکھا دیں ہم رفعی دین شروع کر دیتے ہیں میں نے کھڑے ہو کر کہا بھی بھائیہ سب لوگوں سے امومن اور اپنے حنفی بھائیوں سے خضوصا ایک بات کہنا چاہتا ہوں مولانا موتہ امام مالک سے حدیث دکھائیں گے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز بھی اس رفعی جین کے ساتھ پڑھی ہے جو گر مقلب کرتے ہیں یہ جب حدیث دکھائیں گے تو ہم دو نفل رفعی جین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ اور آخری عمر تک رفعی جین کریں گے تو اپنے حنفی بھائیوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ دل میں خیال آئے کہ ہم ہار گئے اور وہ جیت گئے نہ سچی بات کا مان لینا جیت ہوتی ہے ہار نہیں ہوتی میں نے ذرا خوب ہوگی ہوگیار میں نے کہا ماشاءاللہ بہت انصاف کی بات کی اب مجھے پڑھنا کہ موتہ میں ہے ہی نہیں کچھ میں نے کہا نہیں یہ مولانا موتہ سے نکالے ذرا ہمیں سنیں حدیث اسے ملے نہ میں نے کہا یہ فرما زالت وقت ہاں 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 کہ یہی یہی میں نے ذرا پڑھ دے اس میں تھا کہ حضرت جھکتے اور رکھتے وقت تکویر کہتے تھے رفعی جن کا ذکری نہیں ہے اور یہ نماز آ کی آخر عمر تک رہی وہ اس نے پڑھی ترجمہ کیا میں نے اس کا پھر لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے مولیس صاحب سے حدیث سن لی اس نے رفعی جن کا لفظ آیا کہیں کہ ہم نے تو نہیں سنا مولیس صاحب یہ پنسل لے لیں اور رفعی جن پر عرگی میں بھی دیرہ لگا دیں ترجمہ میں بھی تاکہ میں اپنے ہنپی پہنی کو دکھوں پھر ہم نے دو نفل پڑھنے ہیں رفعی جن کے ساتھ کہتا ہے جی رفعی جن پر اس میں ہے نہیں انہی سے تو نے دکھانا کیا تھا کہتا ہے بس مجھے پتہ نہیں چاہتا میں کیا کروں کیا نہ کروں اب وہ غیر مقلب بڑے پریشان اتنے میں دیکھا کہ باہر دو آدمی لڑ رہے ہیں جوتوں کے ساتھ میں نے کہا بھی ان کو پکڑ سمجھاؤ جو ہنپی اس کو پکڑ کر لے آ اور بتاؤ کہ ابھی رفعی جن کا ثبوت نہیں رفع نالین کا کہاں سے ہوگا یہ چھوڑ دو اور آ جاؤ ادھر اور خاص طرح پر ہنپی کو کھیک سے لے آو کیونکہ ان کا طریقہ ہوتا ہے جو ہارنے لگتے ہیں نا تو دو آدمی لڑ پڑتے ہیں پھر لوگیں مشہور کرتے ہیں وہ لڑائی ہوگی تھی کوئی فیترہ نہیں ہوا لڑائی ہوگی تھی میں نے کہا اس ہنپی کہتا ہے میں دونوں گیر مقلب لڑ رہے ہیں تو وہ کس کے لڑ رہے ہیں کہتے دیکھو بہتر مولوی مگا کے بٹھائے ہوئے ہیں کہاں نے سارا در کتنا کھایا انہوں نے اور وہ ایک ماشر کو لے آئے ہیں اب وہ ماشر جو کچھ کہتا ہے وہ سارے سامنے بیٹھے ہاں جی ہاں جی ہاں جی گھر رہے ہیں کہتے جواب کسی کو بھی نہیں آتا تو یہ اتنے لانے کی کیا ضرورت تھی جواب تو کسی کو بھی نہیں آتا خیر مجل سے برخواست ہوگی ہم ناشتہ کرنے چرے گئے وہاں جو رات آدمی بیجے تھے چار تھانگے پولیس کے آگئے اور چار تھانگے مولویوں کے اور آگئے بہتر تو پہلے تھے سونا مولوی اور آگئے اب انہیں بڑی پریشانی کی تو پورے علاقے میں شور مجھ جائے گا کہاں حدیث آگئے میں ناشتہ کر رہا تھا چار آدمی میرے پاس آئے کہ جس صبح جو مناظرہ ہوا ہے وہ خلاف سنت ہوا ہے کونسی بات خلاف سنت تھی کہ نہ کوئی دعویٰ لکھا گیا نہ شرائط لکھی گئی اور ویسی مناظرہ شروع ہو گیا تو اب ہم چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق مناظرہ ہو پولیس بیٹھے یہ مناظرہ تو ہو کر نہیں دے گی لیکن پہلی بات ختم ہو جائے گی دوسری پھیلائیں گے پولیس نے مناظرہ نہیں کرنے دیا میں نے کہاں ٹھیک ہے بسم اللہ میں تیار ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا تھا کہ جی ہاں میں نے کہاں وہاں جو شرطیں لکھی گئی تھی وہ لکھ لیں پھر میں دست کر دیتا ہوں کہ جی وہاں تو کچھ نہیں لکھا گیا تھا کچھ نہیں کیا ہوا تھا یہ بس بات ہی توی تھی میں نے کہاں پھر صبح تو سنت کے مطابق مناظرہ ہوا ہے میں نے کہاں رسول پاسم نے نجران کے پاظرینوں سے مناظرہ کیا تھا کہ جی کیا تھا میں نے کہاں وہاں جو دعویٰ لکھا گیا تھا شرطیں لکھی گئی تھی وہ ذرا لکھتو میں بذکر دیکھوں کہ وہاں تو کچھ نہیں ہے کیا ہوا کہ مسجد میں بیٹھے بات چیت ہیت میں صبح مسجد میں بیٹھے بات چیت ہو گئی یہ تو بالکل سنت کے مطابق مناظرہ ہوا آپ کیسے کہتے ہیں کہ خلاف سنت ہوا اوہ جی ہم کہتے ہیں ایک دفعہ ہو رہے میں آپ کی مرضی بے شک سو دفع کریں تیار ہیں میں نے کہاں میں آتا ہوں اب جناب بیٹھ گیا سنت کے مطابق مناظرے کے مولی محمد یعقوب سرگو دے والا مناظر بنا بڑا آدمی تھا رکوع جاتے ہیں رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع جائن سنت ہے ان سے مولانا ہم دے ہاتھ میں بیٹھے ہیں یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ سنت ایک معقدہ ہوتی ہے غیر معقدہ ہوتی ہے آپ یہ بزاق کریں کہ رفع جائن سنت معقدہ ہے یا غیر معقدہ ہے میں نے یہ لکھتا یہ فوقہا کی اس طرح ہیں ہم امتیوں کو کوئی بات نہیں مانتے میں بھی جد نہیں کرتا لکھ لو کہ امتیوں کی آج کوئی بات نہیں مانی جائے گی تو اس لیے پورا اصول حدیث اس میں سے آج ایک بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ وہ امتیوں کا لکھا ہوتا ہے اسما اور جال کی ایک کتاب بھی آج نہیں مانی جائے گی کیونکہ امتیوں کی لکھئی میں پھر ہم کیا کریں گے میں نے کہاں ڈوڑ گی آپ کو دے دوں گا وہ بجاتے رہے ہیں بیٹھے یا کوئی حدیث دکھا دے کہ محدشین کو یہ سول لکھے وہ مان لیا جا اور فوقہا لکھے نہ مانا جائے اُٹھ بات ہے آپ کی حالانکہ ہمیں اللہ رسول نے کوکا آگے سبرد کیا ہے لیکن یہ تفقہ ہو پھر دینے والے یلدروں قومم ازارہ جب نے ہم لا اللہ یادروں محدشین کے سبرد کیا ہی نہیں کوئی آیت حدیث پڑھو اب جب اس نے دیکھا کہ اگر امتیوں کی بات چھوڑی گئی تو حصول حدیث تو سارے گیا میں لکھا میں جب نہیں کرتا سمجھانا مسئلہ ان کو ہے یہ فجر سے پہلی سنتیں بلکل نہیں چھوڑ دیں اثر سے پہلی دل میں وقت ہو پڑھ لیتے نہ ہو نہ پتے ان کو پتہ ہے آپ یوں لکھنے کہ رفا جہن فجر کی سنتوں کی طرح سنت ہے یا اثر کی سنتوں کی طرح سنت ہے آپ موقعہ گیر موقعہ سے درتے ہیں میں مجبور نہیں کرتا نہ لکھے آپ مجھے کہتا ہے اگر میں لکھوں گا کہ فجر کی طرح موقعہ ہے یہ سنت موقعہ ہے تو پھر آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے وہ مناظرے میں بات آئے گی نہیں نہیں آپ پہلے مجھے بتا دیں میں نے کہا پھر میں وہ حدیثیں سناؤں گا کہ حضرت پاک رشاد فرماتے ہیں کہ اگر دشمنوں کے گوڑے بھی میدانیں جہاد میں تمہیں رون سے چرے جا رہے ہوں تو یہ رکھتے نہ چھوڑنا اتنی تاقریل ہم نے فرمائی سے لیے ان کو سنت موقعہ کہا جاتا ہے اور آر سے بطالبہ صرف اتنا کروں گا کہ آپ گوڑے آدمی ہیں گوڑے کتاب تو نہیں ساتھ سکتے کہ اتنی حدیث دکھا دو کہ اگر مچھر بھی کات رہا ہو تو رفع جاننا چھوڑنا اتنا آپ حدیث میں دکھا دیں پھر یہ تو حدیث میں نہیں ہے اچھا اگر میں لکھوں کہ یہ اثر کی سنتوں کی طرح ہے پھر آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے ان کا وہ تو مناظرے میں بتائیں نہیں تلے آپ بتائیں مجھے ان کا پھر میں حدیث سناؤں گا کہ حضرت پاک فرماتے ہیں جو اثر سے پہلے چار سنتے پڑتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محال تعمیر کیا جاتا ہے جس کی اینٹیں سونی اور چاندی کی ہوتی ہے تو آپ سے مطالبہ کروں گا کہ کم کم اتنے ہی ہو کہ جو رفع جان کرے گا اسے لوہے کی ایک انگوٹھی قیامت کو دی جائے گی چھوڑا ہم بھی رفع جان کر لیں گے یہ تو حدیث میں نہیں ہے ان کا پھر کچھ لکھو تو سہی نا مسئلہ سمجھانا ہے لکھتا ہے سنتِ مستحبہ ہے سنتِ مستحبہ ہے میں نے کہا کہ یہ بیچا میں نے پوچھا بھی سنتِ مستحبہ کبھی سنی ہے نہیں جی ہم نے تو نہیں سنی میں نے کہا نیا دین والوں کی نئے دین سنتے ہوتی ہے کہتا نہیں جی بس وہی جیسے اثر والی سنتے ہیں نا ویسی میں نے کہا بہت موانا مسئلہ سمجھا دیا کہ جیسے اثر کی پہلی سنتیں کوئی مسئلہ ساری عمر میں ایک دفعہ بھی نہ پڑے تو اس کے دین میں کوئی نقصان نہیں تو مولانا فرما رہے ہیں کہ رفع جان ساری عمر میں کوئی ایک دفعہ بھی ایک رکب میں بھی نہ کرے تو اس کی نماز میں کوئی نقصان نہیں ہے مانگر ٹھیک ہے جی ٹھیک مویسا نے کہا ٹھیک ہے گیار مقلدن اس کو لٹا لیا کہ ٹھیک کیسے ہے جناب اس کی پٹائی شروع ہوگی وہ کاغل فار دیا اب وہ ان کو گالیاں دے وہ ان کو گالیاں دے مسئلہ میں فوش گالیاں پھر پھر پیچارہ اٹھا گرد گرد جھار کے بیٹ گیا میں نے کہا بھی لکھو لکھا ہے سنت لکھوں گا مصطبان لکھوں گا پہلے آپ نے میری پتائی کروائی اچھا میں نے کہا اچھا سجدوں کا حکم بھی لکھے رفع جان کا کیا ہے نہیں آج سجدوں کی رفع جان پر مناظرہ نہیں ہوگا میں نے کہا کیوں سجدے تو دو بلکی ہاتھ رکت میں رگو ایک ہوتا ہے ان پیچاروں سے کیا گناہ ہو گیا کہ اس پر مناظرہ ہی نہ ہو نہیں ہم نہیں کریں گے مناظرہ میں نے کہا ٹھیک ہے لکھ دیں کہ آج سجدوں کی رفع جان پر مناظرہ نہیں ہوگا لکھنا ہے میں نے کہا کہ اس کا فیدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا میں نے کہا اس کا فیدہ نقصان یہ ہوگا کہ جتنوں نے بھی رفع جان کی حدیث رویت کی ہے انہوں نے سجدوں کے بارے بھی کچھ بیان کیا ہے کہا رفع جان کرنے کا بیان کیا ہو یا نہ کرنے کا آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ایک حدیث جو ابن عمر کیا ہے جس میں آتا ہے کانا لا یا فلو زالے کا پھر سجود وہ تو آپ پوری پڑھیں گے اور باقی حدیثیں آپ آج ہی پڑھیں گے رکو تک آگے نہیں پڑھیں گے کہ سجدے کے مطلبوں نے رفع جان کی آج یہ دھوکہ بھی چلے گا جس حدیث میں بھی رفع جان سجدے کا ذکر آ گیا خان نفین یا اس باطن وہ آج کے منادرے میں پیش نہیں ہوگی کیونکہ آج سجدوں کی رفع جان پر منادرہ نہیں ہے پھر ہم کریں گے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا کہ آپ نے دھوکہ نہیں چلنے دوں گا اب وہ دوسروں سے پوچھے جنہوں نے پہلے پیٹھا تھا کہ اب بتاؤ نا اب کیا کروں میں سجدوں کے بارے میں کیا لکھوں سوچ کے لکھ دو نا سوچ کے لکھ دو اس نے لکھ لیا اور سجدوں کی رفع جان میں نے بتا دیا نا کہ بارہ حدیثیں رفع جان کرنے کی ہے سجدے میں ایک نہ کرنے کی ہے اور سجدوں کی رفع جان منسوخ ہے اب میں نے جلدی سے ادھر مو کر لیا میں نے کہا میری مسکرہت دیکھنا لے گئی دوسروں نے دیکھ لی پھر اس کو لٹا لیا کہ اچھا یہ منسوخ کا لفظ ماں کی کس جگہ سے نکالے گا وہ گارلیاں سے شروع ہوئیں منسوخ کا لفظ لکھ دیا کہاں سے نکالے گا دیکھو تو سنت کے مطابق مناظرہ ہو رہا ہے اور اصل مناظرے سے پہلے رفع جان کی سنت ادا ہو رہی ہے پھر پیچارے کی پٹائی ہوئی اب وہ نیچے سے گانیاں دیکھو اوپر سکھا لیاں دیکھ پھر بیٹھا وہ کائن پھر پھار دیا میں نے ایسے موقع پر ہمیں امام ابو حنیفہ کی قدر یاد آتی ہے یہ مسئلہ آج نیا پیدا نہیں ہے سو سال سے مناظرے کا مطلب ہے گیر مقلبوں کا اور اس کا حکم معلوم نہیں ہے گیر مقلبوں کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بارہ لاکھ نوے ہزار مسائل کیا کام امد کو بتا دیئے اور یہ سو سال میں ایک حکم کا بیٹھا نہیں کر سکے نا بھائی جن کے بارے بھی اب پھر یہاں قدر معلوم ہو جنے کہ آئیما نے کتنا بڑا کام کیا ہے اب پھر بیٹھ گیا بتاؤ کیا لکھوں سوچ کر لکھو اب تم بتاؤنا کیا لکھوں لکھتا ہے اور سجدوں کے وقت طرف آئی جہن جائز ہے پہلے منصور بھی اب جائز ہوگی دس ہوت کر دیئے میں نے وہ قابض ایک طالوں کو دیا میں نے کہا اس کی نکل کرو بھائی اشارہ کیا کہ یہاں سے چلے جاؤں وہ اس کی چلا گیا دو نکلیں کر کے لاؤ اس کی اب وہ جو ان کے مناظر صاحب تھے میرے گھٹنے برگر بیٹھ گئے صحیح لکھا گیا ہے دعویٰ صحیح لکھا گیا ہے اچھا لکھا گیا یا اللہ شکر ہے دعویٰ لکھا گیا ہے یا اللہ شکر ہے دعویٰ لکھا گیا ہے میں نے کہا شکر کا موقع ختم ہو جاتا ہے کیوں جی کیا ہو گیا میں نے کہا شکر تو اب آپ قیامت تک نہیں کہیں گے رہیں گے جو لکھا ہے جی ہو جا گیا ہے میں نے کہا بہت برا ہو گیا ہے بتائیں کیا ہو گیا ہے میں نے کہا آپ نے لکھا ہے سجدوں کے وقت رفائی دین جائز ہے تو سیاست و دوساری گئی وہاں تو ہے لا یرفو بھین سجدہ دین اب بخاری کو ہاتھوں لکھانے دوں گا میں تمہیں نہ مسلم کو ہاتھ لکھانے دوں گا نہ ترمزی کو نہ ابو دعویٰ نہ نیزائی کو نہیں بنے بات جاتا یہ تو گئی بس جی کھڑے ہو گا سارے دے دو کاغذ ہمارا دے دو کاغذ دے دو کاغذ دے دو عجیب بات ہے کہ پنجاب میں کاغذ طلاق کو گتے اور بیوی لڑتی ہیں تو خان کے دے کاغذ میں جانے گے اب وہ لوگ سارے ہیں کہ یہ کاغذ کیا مانگ رہے ہیں والی امین صاحب سے دے دو کاغذ کاغذ دے دو لے دو کاغذ اب وہ کاغذ سے جا چکا تھا جہاں جانا تھا تو طالبینوں کو دیا تھا اسے اشارہ کیا کہ چلے جاؤ بس یہ شور کاغذ دے دو کاغذ دے دو کاغذ دے دو پولیس والے اندر آگا ہے کہ بھئی ابھی ختم نہیں ہوا میں نے کہا ابھی تو مسئلہ نہیں دکھا گیا مناظرہ شوری نہیں ہوا کیا بات ہے بھئی میں نے کہا جی اصل میں آج ہم مناظرے کے لئے نہیں آئے صرف تاریخ تیع کرنے آئے ہیں مناظرے کے لئے یہ میں نے کہا جو دس گھنیوں پر کتابیں آئیں ہیں ساری جنتری ہیں ہی ہیں تاریخ دیکھنے والی وہ پریسی کریں گے ہاں یہ کتابیں میں کسی لیا مناظرہ کرنے نہیں ہے اپنی شکست لکھو یہاں بڑے پریشان